یہ پردادہ جو تھے حضور کے ان کو حاشم مشہور اسی لیے ہوئے کہ وہ حالیوں کو ایک یہ دسترخان پر بٹھا کر شوربے کے اندر روٹی کو چور کر کھلایا کرتے تھے اور یہ عرب کا پسندیدہ کھانا تھا جس کھانے گنم سریل ہے عیدی کی کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حاشم کو منتقب فرمایا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نو چاہتا ہوا تھے مہیٹے تھے دس بیٹوں میں عبداللہ کو منتقب کیا گیا عربی کے اندر یہ عبداللہ ہوتا ہے عبداللہ ہماری زبان میں چلتا ہے اسلام عبداللہ ہے دال کی زبر کے ساتھ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی چاہتے تھے لیکن اللہ پاک نے عبداللہ کو منتقب فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں پیدا ہوں قرمانے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے نسبت کو دیکھے کیسا بنایا کہ عبداللہ کا معنی ہے اللہ کا بندہ تو اللہ کے بندے کے گھر میں اپنے رسول کو پیدا کیا اور لوگوں کو بتایا کہ میں چاہوں تو اپنے محبوب تو اپنے کسی بندے کے گھر میں پیدا کر سکتا ہوں اور میرے رسول میں جتنی بندگی ہے شاید دنیا میں کسی اور کے اندرے جتنی بندگی نہ ہو اور اصل میں تو عبد اور بندہ میرا رسولی ہے جس پہ انسانیت فخر کرتی ہے باقی آپ اور میں تو وہ انسان ہیں جو ننگے انسان ہیں جن سے انسانیت بھی آر محسوس کرتی ہے اصل میں تو انسان رسولی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْرِیم کہ اس سے بہتر اللہ پاک نے کسی انسان کو پیدا نہیں کرمایا اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے رحمان علم القرآن خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا اور کسے سکھایا خَلَقَ الْإِنسَان جس کو بہترین انسان بنایا اور آگے فرمایا اللہ محجبان کہ صرف قرآن سکھایا نہیں ہم نے اپنے ماغور کو بہترین انسان بنا کر قرآن کا سارا علم بھی نصیب کر دیا اور وہاں نے بکھایا کہ اس سورہ رحمان کی پہلی آیات سے مراد اللہ کے رسول عبداللہ کو متخف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کا نام آمینان کیا نام ہے آمینان اور آمینان کے دو معنی ایک ہے امن والی اور ایک ہے امانت والی آمینہ کے دو معنی ایک ہے امن والی ایک ہے امانت والی رحمتِ خینات صلی اللہ علیہ وسلم کو امن والی گوز میں پیدا کر کے اللہ نے بتایا کہ میرا رسول اس دنیا میں امن کا بیمبر ہوگا اور امانت والی گوز میں پیدا کر کے گویا کہ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ امانتوں کے بارے میں جتنا میرا رسول تمہیں تنبیح کرے گا آج تک کس نے ایسی تنبیحات نہیں کیا لا ایمان علیم اللہ امانت اللہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں امانت صرف پیسے کی نہیں ہوتی امانت عزت کی بھی ہے امانت بات کی بھی ہے امانت قول کی بھی ہے یہ نہیں کہ آپ نے کسی کے پیسے میں خیانت کر دی تو امانت میں خیانت ہوئی اگر آپ کو کسی نے کوئی بات دی ہے اس بات کو بھی امانت سمجھ کے پاس سکھئے اور اگر کوئی آپ کے گھر میں اپنی بہو اور بیٹی کو امانت کے طور پر چھوڑ گیا ہے تو اس امانت کو بھی امانت سمجھئے لا امان علیم اللہ امانت اللہ جس نے کسی کی امانت پر خیانت کر دی وہ بندہ مومن نہیں لا دین علیم اللہ اہدلہ جس نے وعدے کا پاس نہیں اس کا دین نہیں یہ تو آقا کے شان تو آقا کے لیے والدہ منتخب کی امن والی حضرت آمنہ کی خبیلے کا نام ہے بنو زہرہ کیا نام ہے حضرت آمنہ کی خبیلے کا بنو زہرہ اور زہرہ کی سے کہتے ہیں پھول کو زہرہ کی سے کہتے ہیں اور پھول کو آقا کو اللہ پاک نے بنو زہرہ کی قبیلے میں پیتا کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ لوگو جس طرح تمہیں پھولوں کی خشبوں کی ضرورت ہے یاد رکھنا پھر بھی اس کے بغیر تو گزارہ ہو سکتا ہے لیکن میرے محمد کی رسالت کے پھول کی بھی خشبوں کی تمہیں ضرورت ہے اس کے بغیر تمہارا گزارہ نہیں ہو سکتا قبیلے کا نام ہے بنو زہرہ اور پہلی دائیہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور ان کا نام ام ایمن کیا نام ہے یاد رکھئے گزارہ اس لیے میں آپ کو توجہ دلارہ ان کا نام ام ایمن اور ایمن یمین سے ہے یمین کہتے ہیں دائی طرف اور یسار کہتے ہیں بائی طرف پہلی دائیہ جس کا پہلا گھونڈ دودھ کا اللہ کے رسول نے پیا وہ حضرت ام ایمن دائی طرف والے تمہارا رسول بھی دائی طرف والا اور رسول کو دودھ پلانے والی میدائیں طرف لڑا ہے پھر دوسرا دودھ اللہ کے رسول نے جس کا پیا ان کا نام حلیمہ کیا نام ہے حلیمہ کا مانا حلم والی حوصلے والی اللہ نے اس گودھ میں اپنے پیغمبر کو پرورش کیا کہ میرا پیغمبر کی حوصلے اور حلم والا ہے اسی گودھ میں جا رہا ہے کہ جو گودھ بھی حلم اور حسلم والی ہے کہ میرا پیغمبر اس گودھ سے بھی حسلم اور حلم اچھا قبیلہ جو حضرت حلیمہ کا قبیلہ ہے اس قبیلے کا نام ہے بنو سعید قبیلے کا کیا نام ہے بنو سعید سعید کا معنی ہے خوشبخت سعید کا کیا معنی ہے جیسے کہتے ہیں کہ آج میرا ستارہ بڑا سعید ہے اور منحوس نحوست والا حالت ہے دین میں ستاروں کا کوئی وجود نہیں بابا ہم تو اس کو مانتے ہیں اسی جی بات ہے آپ ہو سکتا ہے مانتے ہو ہماری اقباروں بھی آتا ہے یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہا ہے ایک اور بات کبھی آپ کراسی امپریس مارکیر جانے جہاں پدبو ہوگی پشاک کرتے ہیں لوگ وہاں بیٹھے ہوگے جو چاہیے سو پوچھو محبوب سمدل آپ کے قدموں میں نوکری ملازمت شادی جو چاہو سو پوچھو ان بہیمانوں سے پوچھو یار اگر تم اتنے ہوتے تو بھی پشاک ہلی جگہ پیٹ کراسی نے جتنی وضبور امپریس مارکیر میں ہوتی ہے کئی اتنی نہیں اور خدا کی قدرت اللہ نے سارے وہیں بٹھا رکھے مسلمان جا کے رہے بابا لی دردہ دور تو صحیح میری ریکھا میں کیا لکھا ہے ان سے جا کے پوچھتے ہیں جن بیچاروں کی ہے تمہیں گھر نہیں پہلے اگر ان کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تو چلو ہم سمجھے جو بیچارے اس قابل نہیں تمہاری تقدیر وہ بتانے والے ہیں یارو کچھ تو سمجھا کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو ایمان رکھو کہ خزانہ جائے تو اس کے پاس سے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تیری ہاتھ کی ریکھا میں لکھا کیا ہے اور حضور نے تو فرمایا جس نے کسی کے آگے ہاتھ یوں کر دیا کہ جب اللہ کی نے دیکھ کے بتاؤ تو سہی میری شادی کب ہوگی اس کی چالیس سال کی نماز گئی اس کی چالیس سال کی نماز اور یہاں تو سکھا ہے جب دل یہاں فیکٹلیوں میں دفتروں میں سکھ اوے آو پالی مسلمان سکھوں کو بہت دے رہا ہوتا اوہ کاس تیرا ہاتھ کسی مومن کے ہاتھ میں ہوتا سکھ کے پوچھ رہا کہ بتانے لی تقریب کیا ہے اندھیر نگری نہیں آ رہا ہم یہی باتیں تمہیں بتاتے ہیں اوہ یہ ناجائز ہیں گناہ ہیں کچھ نہیں کرو کل کیا ہونا ہے اللہ کی شوا کوئی نہیں جانتا قرآن کہتا قیامت کب آئے گی اللہ کے شوا کوئی نہیں جانتا بارش کب آئے گی کہاں آئے گی کتنی آئے گی کیوں کر آئے گی کیسے آئے گی اللہ کے شوا کوئی نہیں جانتا موسمیات والے کہہ دیں گے آج بارش ہوگی ساری رات انتظار کرتے رہو بارش تو گرج پہ رہیں گے کبھی آئے گی کبھی نہیں آئے گی قرآن نے کہا وَيَعْلَهُمَا فِي الْأَرْحَامِ رحمِ مَادَرْنے پر رش پانے والا بچہ بڑا ہو کر ابو جہر کی لہن پہ چلے گا یا بڑا ہو کر حسین کی لہن پہ چلے گا اللہ کے شوا کوئی نہیں جانتا وَمَا تَجْلِي نَفْسُمْ وَمَا تَجْلِي نَفْسُمْ وَمَا تَجْلِي نَفْسُمْ یہ بھی اللہ کے شوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو موت کہاں آئے گی کیسے آئے گی کب آئے گی ہوا میں اڑتے بے آ جائے سفر کرتے بے آ جائے گھر میں لیٹے بے آ جائے ہسپتال کے بسپر پہ آ جائے اللہ کے شوا کوئی نہیں جانتا فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَلِي بُنْ خَبِير ان تھی لوگ کو صرف اللہ جانتا اللہ کے شوا طویز پروز بیٹھو باتا بابا طویز لے جب بیٹا آئے گا طویز لے جب بیٹی آئی ایمان سے بتاؤ طویزوں سے بھی نصر بدل تھی کہاں ہماری اقلیں چلی گئے ایک بندہ آئے بابا جی طویز دے لو بیٹا اس نے بیٹا لیٹا لیٹا بیٹا اور طویز میں لکھا بیٹا نام لے لیٹا بیٹا نام لے لیٹا مانگنے والا بیٹا آیا تھا سبہ روپیہ بھی لے لیا سبہ سو روپیہ بھی لے لیا مرغہ بھی لے لیا بکرہ بھی لے لیا اور کہتے ہیں کہاں کالے رنگ کا بکرہ ہو ایسا مرغہ ہو کہ جس کی قلقی اتنی بڑی ہو اس کے خون سے طویز لکھنا ہے اور ہماری بہنیں بھی جو ہے نا بس اللہ یہ کو عقل دے طویز کا کاروبار جتنا ان کی وجہ سے چلتا ہے اللہ یہاں کوئی مر بھی ہوتا نہیں انہوں سے طویز کے کاروبار والا تو محل بنا کر رہے تھا مرغہ نہیں اچھا اس نے لکھا مرغہ بیٹا نام بیٹا نام بیٹی طویز لینے والا لے کے چلا گیا اتفاقا بیٹی ہو گئے وہ بڑا بھوسرے میں آیا باہر کو اتنی پر